دوستو مولی کھانا کیسا ہے؟ مولی کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصان ہے؟ کب ہمیں مولی کھانا چاہیے اور کب نہیں کھانا چاہیے؟ اور وہاں کون سی چیز ہے جو مولی کھانے کے بعد نہیں کھانا چاہیے؟ آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے دوستو دنیا میں انشان کے لیے جتنا بھی نندہ کی ہے انشان کے لیے بہت شارہ فائدے ہیں لیکن دوستو مولی کے اندر بہت ہی فائدے سامل ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے دوستو مولی ایک گم قیمت والی سبجی ہے لیکن اس کے فائدے انیک ہیں یاد رہے کہ مولی بہت شیئی بیماریاں کے لیے فائدے مند ہوتا ہے اس کے فائدے بے شمار ہیں ان میں سے کچھ فائدے ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے کہ جیگر اور پیٹ کے لیے فائدے مند ہوتا ہے ڈاکٹرز کے مطابق مولی میں مادمی کی کرسر پائی جاتی ہے جو کہ جیگر اور پیٹ کے لیے فائدے مند ہوتا ہے اور جسم کو طاقت پڑتی ہے مولی خون کو شاف کرنے کے لیے کافی کارگر مانا جاتا ہے اور کان میں مرج میں مولی کے پتو کو رش نکال کر چینی میں ملا کر مریش کو پلانے سے مرج ختم ہو جاتا ہے مولی کھانے والے کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا مولی کھانے سے بی پی یعنی بلڈ پریسر سے بچاتی ہے مولی میں پوٹاشنم کی وجہ سے یہ ہمارے خون میں پوٹاشنم اور شوڈیم کو کنٹرول کرتی ہے اور ہمارے بی پی یعنی بلڈ پریسر کو کابو میں کرتا ہے روجانہ مولی کے کھانے سے بجن میں کمی ہو شکتی ہے یعنی بجن کم ہو شکتا ہے اگر آپ موٹاپے سے پرسان ہیں اور بجن کو کم کرنا چاہتے ہیں مولی کا استعمال شروع کر دیں اس سے آپ کا بجن بھی کم ہو جائے اور موٹاپہ بھی ڈاکٹرز کے مطابق مولی میں فیرک ایسیڈ اور ویٹامین سی پائے جاتا ہے جو کہ ہمارے شریر میں کینسر کے خلاف لڑتا ہے اس کے علاوہ کھانے کے حاجم نہ ہونا یا کھٹی مٹی دکار کے دوران مولی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے مولی کا ایک کپ رش کو مشریب ملا کر پینے سے حاجمہ اور کھٹی مٹی دکاروں سے نیجات ملتا ہے دوستو آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کونسی چیزیں ایسی جو کی ساتھ میں ملا کر نہیں کھانا چاہیے اگر اس کو ساتھ میں کھا لیا جائے تو یا ہمارے شریر کو نقصان پہنچا سکتا ہے دوستو ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تربج کھانے کے بعد پانی نہ پیئیں کیونکہ تربج میں لگوگ 90% پانی ہوتا ہے اس کے اوپر سے ایک جیس طرح سے تربج میں پانی کا ویچار زیادہ ہوتا ہے اسی طرح سے مولی میں بھی ہوتی ہے اس لئے مولی کھانے کے بعد بھی پانی نقصان دائیک ساوید ہو سکتا ہے اگر آپ مولی کھاتے ہیں تو اس کے فوراں بعد پانی نہیں پیئیں ڈاکٹرز کے مطابق چائے اور دہی کے ایک ساتھ استعمال کھتا ناکسہ بھی دھو سکتا ہے اور ڈاکٹرز کا یا بھی کانہ ہے کہ دہی اور فل بھی ایک ساتھ استعمال نہ کیا جائے اگر دہی کے ساتھ کوئی کھٹا فل کھا لیا جائے تو ہمارے شریر میں تجاب پیدا ہو جاتا ہے اور اکثر پیٹ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے